ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں اپنے ویورز کو تھانکس کہنا چاہوں گا تقریباً یہ چینل 1000 سبسکرائبرز کمپلیٹ ہونے کے قریب قریب ہے بہت جہل دے انشاءاللہ 1000 سبسکرائبرز کمپلیٹ ہو جیں گے یعنی کہ فسٹ کے سبسکرائبرز کمپلیٹ ہو جیں گے تو آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو ویڈیو کو لائک کرتے ہیں یا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور آپ سے بھی ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سبسکرائب کر لیں اس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے کہ میں مزید لیکچرز اس پر اپلوڈ کر سکوں اور اگر آپ کو ٹاپک کلیر ہو جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے مجھے بہت خوشی ہوگی اگر آپ کو ٹاپک کلیر ہوتا ہے تو آپ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اور کومنٹ سیکشن میں بتایا ضرور کریں اگر آپ کو کوئی ٹاپک سمجھ نہیں آیا یا آپ کو اچھا ہی نہیں لگا تو آپ وہ بھی بتایا کریں کہ ہمیں یہاں سے کلیر نہیں ہوا یا یہ ٹاپک سمجھ نہیں آیا آپ دوبارہ سے کریں کچھ بھی تو اگر آپ ہمیں فیڈبیک دیتے ہیں تو یقین کریں کہ فیڈبیک سے بہت دلی خوشی ہوتی ہے کہ کوئی ہماری ویڈیو دیکھ رہا ہے اس میں کوئی خامی ہے تو وہ بتا رہا ہے کوئی اگر اچھا ہی ہے تو وہ بتا رہا ہے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ وان کے سبسکرائبرز کمپلیٹ ہونے والے ہیں تو بڑی خوشی ہوگی مجھے اگر میرے وان کے سبسکرائبرز پہلے کمپلیٹ ہو جائیں گے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نائٹس کراس کے میسٹری کا ہم تھرڈ چپٹر پڑھ رہے ہیں اور لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے ڈوبرینیر ٹرائیرز پڑھ لیے تھے تو تھرڈ چپٹر کا ہمارے پاس جو سیکنڈ ٹاپک ہے نیو لینڈز اوکٹیو جس طرح سے ڈوبرینیر نے پریوڈک ٹیبل بنایا تھا اس ٹائم پر ڈسکور ایلیمٹس کے لحاظے اسی طرح سے نیو لینڈ نے بھی میوزیکل نوٹس کی بیس پر اپنا ایک پریوڈک ٹیبل پیش کیا اس کے مطابق نیو لینڈز ہم آگے لکھتے ہیں اوکٹیو اوکٹیو کا مطلب ہوتا ہے آٹ یعنی کہ اس نے آٹھ ایلیمٹس کو ارینج کیا اور اس کے مطابق کیا تھا وہ ہم پڑھیں گے ڈسکور کریں گے اچھے طریقے سے یہ میں نے اس کا پریوڈک ٹیبل بھی بنایا تو ڈیٹیل سے اس کو ڈسکور کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نیو لینڈز کا جو اوکٹیو ہے لا آف اوکٹیو وہ کیا کہتا ہے ہمیں نیو لینڈز کے مطابق دیروازہ ریپیٹیشن ان کیمیکل پروپرٹیز ایلیمنٹ ہر آٹھ میں ایلیمنٹ میں ایک ریپیٹیشن ہوتی ہے ان کی کیمیکل پروپرٹیز کی اگر ہم ایلیمنٹ کی بیس پر کسی ایلیمنٹس کو ایلیمنٹس کو ارینج کرتے ہیں ایلیمنٹس کے بعد جو ایلیمنٹ آنے والا اس کا محس اس سے زیادہ ہو اگر آپ انکریزن اوڈر ایلیمنٹس کی بیس پر ایلیمنٹس کو ارینج کریں تو ہر آٹھما ایلیمنٹ جو ہوگا وہ کیمیکل پروپیٹیز میں اپنے آپ کو ریپیٹ کرے گا ٹھیک ہے یہ نیو لینڈ کا لاف اکٹیو تھا اور یہ بنائے گیا تھا it was based on musical notes musical notes کی بیس پر بنائے گیا تھا کیونکہ نیو لینڈ جو تھا وہ ایک musician بھی تھا 1864 کے اندر نیو لینڈ نے یہ لاف اکٹیو پیش کیا تھا میں آپ کو یہ اچھے سے سمجھا دیتا ہوں کہ یہ اس کا جو لاف اکٹیو ہے یہ کیا بتا رہا ہمیں آپ دیکھیں میں نے یہ اس کا product table بنائے لیکن یہ میں نے complete نہیں بنائے time کی بچت کے لیے ویڈیو short کرنے کے لیے یہ میں نے تھوڑے بہت لکھ دیئے ہیں اتنے لکھ دیئے ہیں کہ آپ کو clear ہو جائے گا total جو ہیں آپ کے پاس یہ 56 elements ہونے چاہیے تھے لیکن میں نے 56 نہیں لکھے تھوڑے لکھ دیئے ہیں ٹھیک ہے total 56 ہیں آپ اس میں سے سمجھیں انشاءاللہ اللہ سمجھ آ جائے گی اب دیکھیں اس کے اندر کیا بات ہو رہی تھی آپ گنیں اگر 1,2,3,4,5,6,7,8 law of octave کے مطابق ہر آٹھما element اپنی chemical properties کو repeat کرے گا یعنی کہ fluorine جو ہوگا یہ آٹھما element ہوگا ٹھیک ہے اگر ہم line wise increasing order of atomic mass کی بیس پر arrange کرتے ہیں تو fluorine یہاں پر آٹھما element ہوگا اگر اس سے اگلا آپ element دیکھتے ہیں جیسے کہ آپ hydrogen کو بھی آپ skip کریں اگر ہم یہ drawback کے اندر hydrogen کو discuss کریں گے lithium سے آپ گننا start کریں تو آپ کہیں گے 1,2,3,4,5,6,7 اور یہ 8 ہوگا یعنی کہ sodium آپ کے پاس یہاں پر ہو گیا آٹھما element اب law of octave کے مطابق ہر آٹھما element chemical properties match کرے گا chemical properties repeat کرے گا اپنے same group کے ساتھ اب جیسے یہ sodium ہے اس کی chemical properties lithium کے ساتھ match کرنی چاہیے ٹھیک ہے یہاں پر یہ جو ہم نے لکھا ہوئے lithium اس lithium کے ساتھ اس sodium کی chemical properties match کرنی چاہیے تو اگر آپ دیکھیں lithium بھی ایک alkalie metal ہے اور sodium بھی ایک alkalie metal ہے ٹھیک ہے دونوں ہی first group کے اندر آ رہے ہوتے ہیں جو ہمارا modern periodic table ہے اس کے بعد اگر آپ بیریلیم سے دیکھیں گے تو 1,2,3,4,5,6,7,8 magnesium جو ہوگا وہ اس group میں آئے گا یعنی کہ بیریلیم کے ساتھ یہ اپنی chemical properties کو match کرے گا تو آپ کیا کہتے ہیں simply law of octave کے مطابق کہ ہر پہلا element اپنے آٹھویں element کے ساتھ chemical properties match کرے گا ان کی chemical properties میں repetition آئے گی ٹھیک ہے یہ periodic table اس کے مطابق new land کے مطابق law of octave کے مطابق یہ آپ کو periodic table دیا گیا تھا یہ modern نہیں ہے اور آپ یہ یاد رکھیں گے کہ یہ atomic mass کی base پر arrange کیا گیا جیسے ڈوبرینئر کے triards میں ہم نے دیکھا تھا کہ atomic mass کی base پر arrangement تھی اسی طرح سے new land کا جو law of octave ہے یہ بھی atomic mass کی base پر arrange کیا گیا ہے ابھی تک atomic number کی base پر ان کو arrange نہیں کیا جا رہا ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پر ہم تھوڑے بہت اس کے drawbacks ہیں وہ discuss کرتے ہیں اس کے اندر باقی باتیں بھی clear ہو جائیں گی آپ سب سے پہلے دیکھیں جی drawback کے اندر اس کے کیا کیا چیزیں شامل ہوں گی new land نے جو law of octave پیش کیا تھا اس کے مطابق total جو تھے elements اس time تک discover تھے وہ 56 elements discover تھے اب 56 elements تو discover ہو چکے تھے ان کو ان کی atomic mass کی base پر اس نے arrange کر دیا لیکن ابھی کچھ elements تھے جنہوں discover ہونا تھا لیکن ان کے لیے یہاں پر periodic table کے اندر space کوئی بھی نہیں چھوڑی گئی تھی جنہوں نے ابھی discover ہونا تھا ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا گیا اور آپ ایسا کہہ لیں کہ new land کے مطابق جو 56 elements discover ہو چکے ہیں ان کو آپ نے arrange کر دیا لیکن اور باقی جو elements ہیں جو undiscovered ہیں وہ discover ہو ہی نہیں سکتے مطلب وہ اور ان کے علاوہ کوئی elements ہیں ہی نہیں new land کے مطابق آپ ایسا سمجھ رہے کیونکہ اس نے جگہ ہی نہیں خالی ان کے لیے چھوڑی space کوئی نہیں چھوڑی کہ جو element discover ہوں گے وہ اس جگہ پر آجیں گے ہائیڈروجن کے لیے یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں کہ ہائیڈروجن is not included اگر آپ دیکھیں یہاں پر ہائیڈروجن کو اس table کے اندر لکھا تو گیا ہے کیونکہ اس کا atomic mass جو ہے وہ وانوت ہے اور پہلا ہی element ہے تو وہ لکھا تو گیا ہے لیکن اس کو ان chemical properties کی جو repetition تھی اس کے اندر اس کو include نہیں کیا گیا ٹھیک ہے اس کے بعد no space for undiscovered element یہ میں نے جیسے آپ کو ابھی بتایا کہ space کوئی نہیں اس کا یہ تھا کہ ایک ہی group میں آپ دیکھیں یہ دو elements کو لکھا گیا ہے ٹھیک ہے اس طرح کہ آپ کو new land کے periodic table کے اندر بہت سے elements نظر آئیں گے جو کہ ایک ہی point پر دو دو elements اکٹھے لکھے ہوئے ہیں اب یہاں پر یہ دو elements اکٹھے لکھے گئے ہیں اس کا مطلب کیا ہوگا آپ اس سے کیا سمجھیں گے کہ اس جگہ پر کونسا element آنا ہے باقی جو elements ہیں جیسے calcium potassium یہ تو اپنی جگہوں پر اکیلے اکیلے موجود ہیں لیکن کہیں جگہ پر آپ کو اس کے periodic table کے اندر تین چار جگہ نظر آئے گا جہاں پر دو دو elements لکھے گئے ہیں ساتھ ساتھ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم ان کے atomic masses کی base پر ان کو اگر arrange کرتے ہیں تو ایک ہی جگہ پر دو elements آ رہے ہیں اب ایک جگہ پر دو elements نہیں آسکتے تو یہ اس کا ایک بہت بڑا drawback تھا اور ان drawbacks کی وجہ سے ہم نے اس new land کے بھی periodic table کو reject کر دیا اور اس کے بعد جو ہے mandleaf کا آپ کی بکس میں mention ہے mandleaf کا periodic table آیا گیا پھر اس کے بعد جو تھا modern periodic table mandleaf کے periodic table کو ہی modify کر کے بنایا تھا تو simply آپ کے پاس جو love octave ہے وہ یہی ہے there was a repetition in chemical properties of every eighth element if they were arranged by their atomic masses increasing order of atomic masses کہ اگر ہم ان کے atomic masses کی base پر ان کو arrange کرتے ہیں تو اگر آپ گنیں تو ہر آٹھوہ element اپنے گروپ کے members کے ساتھ اپنی chemical properties match کرے گا یعنی کہ اس کی chemical properties میں repetition آئے گی اور یہ musical notes کی base پر اس کو range کیا گیا تھا musical notes میں اگر آپ دیکھیں گے تو جو پہلا کیونکہ مجھے اتنا knowledge نہیں ہے musical notes کے بارے میں لیکن جتنا میں نے سنے کہ وہاں پر کوئی i think کوئی button بغیرہ ہوتے ہیں ان کو آپ press کرتے ہیں تو آٹھ ساتھ press کرنے کے بعد جو آٹھوہ press کرتے ہیں وہ first والا کر رہے ہوتے ہیں جو پہلی دفعہ press کیا تھا کچھ اسی طرح سے musical notes ہے لیکن یہ confirm ہے کہ musical notes کی base پر ہی new land نے اس کو periodic table کو arrange کیا تھا اور بہت simple سی بات تھا لیکن drawback اس کے اندر بہت بڑے بڑے ہیں hydrogen کو include نہیں کیا اس نے space کوئی نہیں چھوڑی اور دو دو elements کو ایک ہی جگہ پر لکھ دیا تھا تو یہ آپ کے پاس لاف اکٹیو تھا امید ہے کہ آپ کو clear ہو گیا ہوگا new land نے کیا بتایا تھا لاف اکٹیو کے اندر تو انشاءاللہ اللہ next lectures کے اندر ہم next topics کو discuss کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ